اسلام علیکم سیول انجینئری خیلن میں اگران جی آپ کو خوش انگیت کے دائے امید ہے آپ ہیریت سے ہوں گے آج کے ٹاپک میں ہم دو اور کمانڈ پڑھیں گے ایک ارک پڑھیں گے اور ایک ریکٹینگل پڑھیں گے انشاءاللہ ارک پہلے ارک کی طرف آتے ہیں ارک ایک بہت مفید کمانڈ ہے ای بوٹ سے سب سے پہلی بات یاد رکھو کہ جب بھی آپ ارکیٹ 2013 اوپن کرتے ہو تو پہلے یونٹ سیٹنگ اور دیمنشن سیٹنگ کرو جس کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو ارک کی طرف آتے ہیں کی بوٹ سے اے انٹر کرو اے شارٹ کٹ ہے ارک کمانڈ کا تین پوائنٹ پہ کلک کرنے سے ہمارا ارک بن جاتا ہے پس پوائنٹ پہ کلک کیا سیکنڈ پہ کلک کیا اور تر پہ کلک کیا اسے دوبارہ ایکٹیویٹ کرو پس پوائنٹ پہ کلک کرو سیکنڈ پہ کلک کرو اور اینٹ پہ کلک کرو آپ کے ساتھ دو ارک بن جائے ہیں پریکٹیکل یوز اس کا عموماً جو ہمارے سلیپس کا باہر کی طرف جو سٹائل ہوتا ہے وہ ہم ارک سے بناتے ہیں میں ایک عام یوز کا میں عام پہلے کا میں ایک ارک کا ارک کا گمان استعمال کرتا ہوں اگر کوئی آپ سے کہا ہے کہ میری بھی ایک چھائی کا مگ بناؤ اٹوگیٹ میں ڈیزائن بناؤ تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں ایل کا کمانڈ میں نے ایک ٹیو کیا ایک لائن ڈرہ کیا انٹر کیا یہاں پہ میں نے دوبارہ لائن کا کمانڈ ڈرہ کیا اس کو اس کے برابر لے آؤ یہاں پہ آجاؤ اپنی لائن ڈرہ کیا لگے پھر کوشش کی جئے دونوں ایک پرے سے آجائیں اب ارک کا گمانڈ ایکٹیویٹ کرو یہاں پہ آجاؤ یہاں پہ آجاؤ اور ایکزیٹ لائن پہ کلک کرو تو اچھا یہ تو دوبارہ الک کا کمانڈ ایکٹیو کرو یہی ہو گیا پس پوائنٹ یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ اور یہ ہو گیا تل پوائنٹ پھر ایکٹیو کرو کی بورڈ سے سپیس کا بٹن کلک کرنے سے آپ کا کمانڈ ایکٹیو ہوتا ہے اس طرح پھر ایکٹیو کرو اچھا یہ ایک مکہ سٹیل ہو گیا پریٹیکل یوز انشاءاللہ جب ہم کوئی پلان بنائیں گے تو پھر میں آپ کو ارک کا یوز بتاؤں گا اب آتے ہیں اس کو ڈیلیڈ کرتے ہیں اور ریکٹینگل کی طرح ریکٹینگل بھی ایک بہت مطوید کمانڈ ہے ریکٹینگل کا شارٹ کٹ آر ای سی کی بورڈ سے انٹر کرو چھار پانچ تعلقوں سے ہم ریکٹینگل بنا سکتے ہیں پہلا تو جب کمانڈ انٹر کیا یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ کلک کیا تو ایک ریکٹینگل میرے ساتھ بن گیا پتہ نہیں کہ اس کا ڈیمینشن کتنا کتنا ہے تو جب ہم پرابر ڈیمینشن کا ریکٹینگل بنائیں گے تو اس کے لیے آر ای سی انٹر کر کے پس پوائنٹ سلیکٹ کرو گے پھر ماؤس کو چھوڑ کر بی انٹر کر کے اب یہ کہہ رہا ہے سوی شپائی لیند پر ریکٹینگل لیند آپ کتنا دینا چاہتے ہیں پرس کریں میں چار پٹ لیند دینا چاہتا ہوں کتنا چار پٹ کر کے رہا ہے سوی شپائی لیند پر ریکٹینگل سیکس پٹ میں میرا لیند کھونا چاہیے تو میں نے چھ پٹ انٹر کیا تو ہی میرا ایک ریکٹینگل بن گیا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کا میں نے ڈیمینشن دی ہے یہ ٹی تھے اگزیک نہیں آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو کی ووڈ سے ڈی ایل آئی انٹر کر کے سوی شپائی پس پوائنٹ سوری دوبارہ ایکٹیویٹ کرو یہاں پہ کلک کرو یہاں پہ کلک کرو یہ چھ پٹ آ گیا ہائٹ جو تھا لیند جو ہمارا تھا وہ چھ پٹ تھا ویٹ ہمارے چار پٹ تھا دوبارہ ایکٹیو کرو یہ اور یہ چار پٹ یہ ہے یہ تو ہو گیا دو طریقے ریکٹینگل بنانے کے اس کو میں ریمو کرتا ہوں دوبارہ ریسی انٹر کر کے میں کی بورڈ سے میں جیو کاما جیو دبا کر یہ میرا کیا ہو گیا جیو پوائنٹ یہ جو یو سی ایس آئیکن تھا ہمارا ایکس ایکس اور وائی ایکس ہی ہمارا ریلیٹیو پوائنٹ جو میں نے دیا یہ اس کا یو سی ایس آئیکن سے زیروں زیروں آ گیا اب تیرہا ہے سپیسی پائی ادھر کارنر پوائنٹ تو جب میں یہاں پہ میں پوائنٹ انٹر کروں گا تو پہلے میں ویٹ انٹر کروں گا ویٹ چار پٹ ہو گیا کھاما اب میں پرس کرے آرٹ پٹ کا ہائٹ دینا چاہتا ہوں تو یہ انٹر کر دیا اور پھر سپیس کا بٹن ربا کے میرے ساتھ ایک ٹینگل بن گیا جو ریلیٹیو کوائنٹ کے در یہ میں نے بنا دیا یہ اس کا ڈیمینشن چک کرو ڈی ایل آئی انٹر یہ ایک سائیڈ آرٹ پٹ ہو گا ایک سائیڈ چار پٹ کا ہوگا یہ دوسرا چار پٹ کا ہے اچھا تو تین طریقے ہم نے پڑھ لیے ریکٹینگل بنانے کے ایک اور طریقہ پڑھتے ہیں آر ای سی انٹر یہاں پہ کلک کرو اب ہی کی بورڈ سے شپ اٹریٹ دباؤ اور ویٹ دے دو اور ہائٹ دے دو پانچ پٹ پرس کرے میں ویٹ دیتا ہوں چار پٹ میں ہائٹ دیتا ہوں انٹر کرو آپ کے ساتھ ایک ٹینگل بن گیا کی بورڈ سے دیڈ انٹر ایک انٹر دباؤ آپ کا ہی ایک ٹینگل بن گیا تو چار طریقے ہم نے پڑھ لیے ایک رب طریقہ تھا ایک دائمنشن کا ایک او ویلیٹیو کوارڈنیٹس کا ایک ایبسلوٹ کوارڈنیٹس کا طریقہ ہو گیا اس کے بعد ہم ٹینگل کیک کا جو کمانڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اندر جب میں کلک کرتا ہوں ایک پولیگان دیا ہوا ہے پولیگان کس طرح بنائیں گے پولیگان کے لئے شارٹ کٹ ہے اس کو پی او ایل انٹر کرو ماؤس کو توڑا لی یہاں سے توڑا دور رکھو تاکہ آپ کا جو شارٹ دیتے ہو وہ بیرک پولیگان انٹر نمبر آپ سیٹ کتنے سیٹ آپ دینا چاہتے ہیں پرس کریں میں چھے سیٹ کا پولیگان بنانا چاہتا ہوں تو سکس انٹر کر دیا پی سپائی سنٹر آپ پولیگان یہاں پہ میں نے کلک کر دیا انسکرائب انسرکل بنانا چاہتے ہو یا سمسم سرکمسکرائب سرکل بنانا کیا دا ہوں سی میں انٹر کرتا ہوں انسکرائب کے لئے آئی انٹر کرو سکس انسکرائب کے لئے سی میں نے انٹر کر دیا تو یہ کیا ہو گیا پولیگان جے سیٹ والا میرے ساتھ بنے گا پھر پی او ایل انٹر آٹھ سیٹ کا میں بنانا جا دا ہوں آٹھ انٹر کر دیا سینٹر میں نے یہ سیٹ کر دیا اب میں آئی سی کی جگہ آئی سیٹ کرتا ہوں آئی تو یہ دیکھو آٹھ سیٹ کا ایک پولیگان بن جا تو اس کا کریٹیکل یوز انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم پراپر پلان شروع کریں گے پل حال کے لئے اتنا ہی کافی ہے آج کے لئے یہ دو ویڈیو ضرور دیکھئے اور میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے کیونکہ اس طرح آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو بہت آسان لگتا ہے لیکن جب آپ پریکٹس پریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ پریکٹس کرنا اٹھوکیٹ کے لئے پریکٹس بہت ضروری ہے اگر آپ پریکٹس نہیں کرو گے تو آپ پھر بھول جاؤ گے تو ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتے جائیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے آپ کے حدمت کے لئے میں ہر وقت حاضر ہوں گا والسلام موسیقی